بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر آڈینس ڈیر سٹوڈنٹس آج کا لیکچر نہائیت ہی امپورٹنٹ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے مستفید ضرور ہوں گے اس لیکچر اس امپورٹنٹ اس لیوک کریں آپ اور امپور پل شاہر سٹوڈنٹس while applying theory we know whenever we write a thesis we need a theorist in order to strengthen our contention in order to prove our argument آج کا لیکچر ایک theorist کی اوپر ہے and he is well-known well-introduced theorist Sigmund Freud میں سمیتا ہوں کہ the person who is unaware of this theorist it means he has no understanding of structuralism because he has given the structure of human mind and human mind is in fact basis of all other ideas of all other structures Sigmund Freud is an Austrian-born theorist he was born in 1856 and died in 1939 when he was 4 years old he shifted from Austria to Wiena under the patronage of his parent age he got his education in medicine at University of Wiena later on in 1886 he got married Martha with her he had six children with her he had six children now let's move towards his major works he has written numerous famous books which are included the interpretation of dreams the introduction of psychoanalysis the future of an illusion on narcissism the future of a person totem and taboo and three essays on sexuality today's lecture is over Freud's Psychosexual stages فرائیڈ نے ایک بچہ جس طرح ڈیویلپ ہوتا ہے گروہ کرتا ہے اور جن جن سٹیجز اور جن جن مراحل سے گزرتا ہے فرائیڈ نے ان کو مختلف سٹیجز میں تقسیم کیا ہے اور فرائیڈ نے ان کو مختلف سٹیجز میں تقسیم کیا ہے جو فرس سٹیج ہے اس کو سیگمنٹ فرائیڈ نام دیتے ہیں اورل سٹیج کا اورل سٹیج اٹھ سٹارٹس رائیڈ فرام دا بگننگ آف چائلز برد اور اٹھ اینڈس ایک وان اینڈ ہافی ایرز جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اورل سٹیج کا آغاز ہو جاتا ہے اور جب وہ وان اینڈ ہافی ایرز کا ہوتا ہے تو یہ سٹیج اپنے اختتام کو پہنچتی ہے یہ ایسی سٹیج ہے جہاں پہ بچہ اپنے ماؤت کے ذریعے سے اپنی ساری نیڈز کو فلفیل کرتا ہے اور اور فرام ہیر میانس فرام اورل سٹیج اچائیڈ می سفر فرام تو کائنس افکسیشن وانیس کارڈ انڈر فرائیڈ وانیس کارڈ اوور فرائیڈ اگر بچے کو کام فیڈ کیا جائے ماں کی طرف سے پراپر کیر نہ ملے تو بچہ انڈر فرائیڈ ہوتا ہے and he may be pessimist despair and cowardice by nature اس کے اپپوزیٹ اگر بچے کو اوور فرائیڈ کر دیا جائے بچے کو ماں کی طرف سے اوور اٹینشن دی جائے اور اوور فیڈ کیا جائے تو یہاں میں بچہ اوور فیڈ ہو جاتا ہے اور اوور فیڈ اس کو اوور کانفیڈنس کی طرف لے کے جاتی ہے وہ بہت زیادہ optimist ہو جاتا ہے narcissus ہو جاتا ہے self-righteousness کا شکار ہو جاتا ہے جسے ہم خود پسندی بھی کہتے ہیں اور ایسا بچہ پھر life میں unfit ہوتا ہے so ان فکسیشن سے بچنے کے لیے ہمیں بچے کی اس بلکل beginning والی age میں balance create کرنا ہے جو second stage ہے اس کو سیگمنٹ فرائیڈ نے anal stage کا نام دیا ہے anal stage starts from one and half years old and it ends at three years old anal stage کے اوپر بچہ دو قسم کی abnormalities کا شکار ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں anal retentive ایک کو ہم کہتے ہیں anal exclusive جو anal retentive ہے وہ بہت زیادہ ہی disciplined ہے اس میں بچہ بہت زیادہ disciplined ہو جاتا ہے اور بچہ اپنی لائف میں حد سے زیادہ order لے کے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ میں ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل create کر دیتا ہے اسے اگر تھوڑا سا بھی mess یا روش create ہوتا نظر آئے تو وہ اس پہ شور کرتا ہے اور جگڑا create کرتا ہے دوسری جانت اگر بچہ anal exclusive ہو تو وہ بہت زیادہ indisciplined ہو جاتا ہے اور وہ rubbish اور mess پھیلانے کا خود ماہر ہوتا ہے اور وہ بھی لوگوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے اس سے بھی ہمیں بچے کو بچانا ہے ان دو fixation سے بھی پھر اس کے بعد جو stage آتی ہے وہ phallic stage یہ stage شروع ہوتی ہے تین سال کی عمر سے اور چھے سال کی عمر تک رہتی ہے یہاں پہ جو بچہ ہے وہ دو قسم کی fixations کا شکار ہوتا ہے edible complex یا electro complex اور یہاں پہ بچہ اپنے sex کو بھی پہچاننا شروع کر لیتا ہے وہ پہچان جاتا ہے کیا وہ لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے اور اگر وہ لڑکا ہو تو وہ ماں کی طرف attracted ہوتا ہے اپنے opposite sex کی طرف اور وہ اگر ماں کی طرف over attracted ہو جائے تو اس کو edible complex کہتے ہیں اور اس edible complex کی وجہ سے وہ باپ سے نفرت میں چلا جاتا ہے اور لڑکی جب اپنا sex پہچان جاتی ہے تو وہ اپنے opposite کی طرف بڑھتی ہے اور والد کی طرف attractive ہوتی ہے اگر وہ والد کی طرف unnecessarily اور excessively attractive ہو جائے تو پھر وہ electro complex کا شکار ہو جاتی اور ماں سے hatred جنریٹ کر لیتی ہے اور ہمیں بچے کو اس fixation سے بچانا ہے اور جو fourth stage ہے طرف لیے کی جاتی جو بچہ اپنے اندر تھیناٹوس ڈیویلپ کر لیتا ہے وہ ڈیتھ کو پریورٹی مانتا ہے وہ چیزوں کو دسٹرکٹیو وی میں دیکھتا ہے وہ ہمیشہ سوسائٹی کے اندر خوف اور حراس کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے چھ سال کی عمر میں اور اس کا ایک تتان ہوتا ہے پیوبرٹی ایج بارہ سال کی عمر پر اور دوسری طرف جس بچے میں ایروس ڈیویلپ ہوتی ہے وہ بڑا ہی کنسٹرکٹیو قسم کا ہوتا ہے وہ کرییٹیوٹی کو اپنے اندر جنریٹ کرتا ہے وہ سوسائٹی کو کوئی پوزیٹیو تھنکنگ دیتا ہے اور یہ کوئی فکسیشن نہیں ہے یہ کوئی ابنورمیلیٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوزیٹیو آسپیکٹ آف دی پرسنیلیٹی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارا بچہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے جس کو ہم لیٹن سٹیج کہتے ہیں ہم کوشش کریں کہ اپنے بچے میں یہ ایروس والی انرڈی کو ڈیویلپ کریں اور یہاں پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو موٹیویٹ کریں اپنے بچے کو ایساس دے رہیں کہ کہ میں اپنے بچے کوشش کرنے بچے کوشش کرنے بچے میں کبھی چاہیے ہے وہ لائف اورینٹیڈ ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوکفل ہوتا ہے اور یہ ایک پوزیٹیو آسپیکٹ ہے لیٹل سٹیٹ کے بعد جو لاسٹ سٹیج ہے اس کو کہتی ہے جنٹل سٹیج یہ ایج آف پیوبرٹی کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ آن ورڈ ڈھو آوٹ لائف چلتی ہے اور یہاں پہ جو بچہ ہے وہ دو قسم کی ابنورمیلٹیز کا شکار ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ہومو سیکشویلٹی اور ایک کو ہم کہتے ہیں ہیٹرو سیکشویلٹی ہومو سیکشویلٹی میں اگر لڑکا ہے تو وہ ممکن ہے گے ہو جائے اور اگر لڑکی ہے تو وہ لیس بو ہومو سیکشویلٹی کا مطلب ہے اپنے سیم جنڈر کی طرف اٹریکشن ہو جانا اپنے سیم جنڈر کی طرف انسان کا سیکشویلی جھکاؤ ہو جانا جبکہ جو ہیٹرو سیکشویلٹی ہے وہ سوسائٹی کی کنسٹرکشن سوسائٹی کے سٹرکچر اور نیچر کے رول کے اکارڈن جو ہماری سوسائٹی سمیتی ہے وہ ہیٹرو سیکشویلٹی جو ہے وہ نارمیلٹی ہے بیسیکلی بچہ نارمل ہوتا ہے اس میں بچہ اپنے آپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن فیل کرتا ہے اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی کی طرف اٹریکشن فیل کرے گی اور اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکی کی طرف اٹریکشن فیل کرے گا اور یہ جو اس کی ایک فکسیشن ہے یہ پھر ٹھو اوٹ ڈا لائف اس کی زندگی میں چلے گی اس کے ساتھ ساتھ اب یہ لاسٹ پہ کچھ پیچرز ہیں جو اس لیکچر سے بلکل ریلیونٹ ہیں آپ ان کو ایک دفعہ ویو کیجئے اور پھر اس لیکچر کو دوبارہ سے بھی آپ سن سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر لڑکل ریلیونٹھ سکتے ہیں اور اس لیکچر لڑکل ریلیونٹھ سیگمنٹ فرائیڈ اور سیگمنٹ فرائیڈ سٹھیلی آف سائیکو سیکشل سٹیجیز آپ کے جترے سوالات ہیں آپ ان باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ان کے جوابات دوں گا جزا کرنا خدا حافظ موسیقی موسیقی